وادی کے دیگر علاقوں کی طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ردی تلہوانہو کا عرص مبارک کوسر بلکرال میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ بنایا گیا جس دوران عقیدت مندوں کی بڑی تعداد تبرکات کی زیارت سے فیضیاب ہوئے عرص پاک کے دوران مولانا شوکت احمد نظامی مہمانی خصوصی کے بطور موجود رہی اس موقع پر عالمی امن کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا جبکہ انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لئے معقول انتظامات کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر اللہ تعالیٰ کہا کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے آج دوبارہ عرصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقاد کیا یہ پچھلے سنوار سے ہم یہاں ذکر آزکار اور عوراج فتیہ کی مجلس جاری رکھتے ہوئے ہیں اور کل شام کو احتمام مجلسوں کا ہوا رات بار یہاں تبلیغ کی مجلس ملکت ہوئی ذکر آزکار بھی ہوا تبلیغ کی مجلس تھے اس میں خصوصی مہمان نظامی صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہاں اس پر ان کی سوانی حیط پر روشنی ڈالی اور باقی مبلغ حضرات جو تھے انہوں نے بھی اس پر پوری پوری روشنی ڈال دی